ذمہ دار ڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو اسرائیل حکومت ہے ہم جس طریقے سے اس کی جاریت مسلسل بڑھتی ہوئی دیکھ رہے تھے سید محمد علی سیکیوریٹی ایکسپورٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے سید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے صورتحال آپ کے سامنے ہے ایران کی جانب سے بھی اب فائنلی حملہ کر دیا گیا ہے کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو دیکھیں جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے اور اگلے چند منٹ اور گھنٹے جو ہیں وہ مشہ کے بستا کی سلامتی اور فیوچر کے لیے بہت زیادہ کرٹیکل ہیں آپ کے پاس آلریڈی جس طرح بگیر بنحاس موجود تھے وہ بھی مسلسل ایکسپورٹ ہیں ایم شور انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جو بلسٹک مسلس لانچ کیے گئے ہیں ایران سے وہ چونکہ ہائپرسونک سپیڈ کی رفتار سے ٹریول کرتے ہیں تو چند منٹوں کے اندر وہ اسرائیل دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً تیہ کر کے پہنچ جائیں گے اور اسی احتمال کے تحت اس وقت رائٹ ناؤ اسرائیل کی فضائیہ کے بیشتر جہاز جو ہیں وہ اس وقت میڈ ائر ریفیولنگ کے ذریعے سے فضا میں موجود ہیں اس احتمال کے تحت کہ اگر ان کے ائر بیسز کو ممکنہ ٹارگٹ کرے ایران تو وہ زمین پہ تباہ نہ ہو جائیں امریکی جو ریڈارز ہیں وہ مکمل جو سارا ڈیٹا ہے ان کی ٹارگٹ انفرمیشن ہے وہ اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو پروائیڈ کر رہے ہیں جس کی تین تہیں ہیں دیکھیں میزائل جو ہوتے ہیں بنیادی طور پر اس قسم کے جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بلسٹک میزائل ہوتا ہے ایک کروز میزائل ہوتا ہے جو کروز میزائل ہوتا ہے وہ ایکوریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ ہزار کلومیٹر دور بھی جو ہے جو بلسٹک میزائل ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ہائپرسونک سپیڈ سے جاتا ہے آواز کی رفتار سے سات آٹھ دس گناہ تک یہ مختلف جو میزائل ہیں اس کی رفتار سے ٹرائیول کرتے ہیں اور یہ پہلے جب لانچ کیا جاتا ہے ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یورس انٹیلیجنس کے پاس یہ خبریں آئیے کہتے تھیں تو موسٹ پابلی یہ لیکوڈ فیول میزائل ہیں جو ایران نے لانچ کی ہیں کیونکہ جب آپ لیکوڈ فیول میزائل کو تیار کرتے ہیں لانچ کرنے کے لیے تو اس کا جو ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے تو وہ سپیس میں جو سیٹلائٹس ہوتی ہیں اب وہ اس کی انفراریڈ سیگنیچر کو پک کر لیتی ہیں اس سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میزائل جو ہے اب ہوت ہے اور ریڈی پور لانچ ہے محمد علی صاحب اس کو رزسٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے یا پھر کیا ہی نہیں کیا سکتا یہ ان میزائل کو رزسٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے یا پھر نہیں کیا جا سکتا جی میں بتا رہا ہوں جو بلسٹک میزائل ہوتا ہے وہ پھر جب لانچ کیا جاتا ہے تو وہ پہلے خلا میں چلا جاتا ہے اس کی جو سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے اور پھر تھرڈ سٹیج میں اس کا صرف جو چھوٹا سا آخری ٹپ ہوتی ہے جس کو ری انٹری ویکل کہتے ہیں وہ دوبارہ سے زمین کے مدار میں داخل ہوتی ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر دی ہے اب اس کے دفاع کے لیے جو ہے میں نے جیسے بتایا ایرو بلسٹک میزرل ڈیفنس سسٹم ہے جو اسرائیل نے ڈیویلپ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ڈیفیٹ ہونے کے اور انٹرسپٹ ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہیں لیکن اگر ایران نے ایسے ٹکنالوجی ڈیویلپ کی ہے کہ ان میزائلوں کی ری انٹری ویکل جو ہے وہ اپنے آپ کو منور کرے اس انداز میں کہ وہ کنفیوز کرے اور ڈیفیٹ کرے بلسٹک میزرل ڈیفنس سسٹم کو تو پھر وہ کامیابی سے اپنے ٹارگٹ کو لقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ اگلے چند منٹوں کی بات ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگلے میکسیمم ایک گھنٹے کے در پتا چل جائے گا کہ ان میں سے کتنے میزائل جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں کتنے میزائل جو ہیں وہ کامیابی سے اپنے نقصان انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو پہنچایا ہے اچھا ایک پیسی بات بھی یہ ہے اگر ایک میزائل کی دو ہزار کلومیٹر رینج ہے تو تقریبا ان کی جو ایک میزائل ہوتی ہے وہ پوائنٹ ون کلومیٹر پرسنٹ ہوتی ہے یعنی کہ تقریبا وہ آپ سمجھیں کہ اگر دو ہزار کلومیٹر رینج کا میزائل ہے تو تقریبا وہ دو کلومیٹر یا دو سو میٹر کے درمیان کہیں بھی گر سکتا ہے تو اگر تو اس کا وار ہیڈ جو ہے بڑا ہے لیٹسے پانچ سو کلو گرام یا ایک کن تک کا ہے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کی جو ٹکنالوجی ہے اس میں اس کے ایکوریسی کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک کاملے نہیں آیا ہے مثلا اگر ائر بیس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ائر بیس دو چار کلومیٹر پر پھیلا با ہوتا ہے اور اس میں وہ کہیں بھی گر سکتا ہے تو اس کا ایک نفسی اثر تو ہوتا ہے ٹھیک ہے سید محمد علی صاحب مارسد موجود رہیے گا آپ سے مزید بات کرتے ہیں اس معاملے کے اوپر